شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم اپنے تدریسی صلی اللہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی صلی اللہ نمبر ہے گیارہ دین ہیں ہمارے پاس جمعیرات تاریخ تیس جولائے دو ہزار بیس ڈائری نوڈاؤں کیجئے باپ سوم مصفہ حسنہ سبق نمبر دو ہے فرمارہ واؤں کو دعوت اسلام اس کی الحمدللہ ہم پڑھائی اور مشکی سورات مکمل کر چکے ہیں آج ہم اگلہ کام کریں گے عملی کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر پینتیس پر ہمارا عملی کام جو ہے وہ صفحہ نمبر پینتیس پر دیکھیں لکھا ہے کہ درجہ زیر عنوان پر اپنی دوست یعنی لڑکے جو ہے وہ اپنی دوست کا نام لکھیں گے اور لڑکیاں جو ہے وہ اپنی سہیلی کو خط لکھیں گے اس کا عنوان یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بطور آفاقی رہنما اس سلسلے میں آپ اپنی دوست کے نام خط لکھا ہے ذرا اس کو غور کیجئے سب سے پہلے ہم نے اوپر لکھیں گے امتحانی مرکز ہمارے پاس تاریخ تیس جولائے دو ہزار بیس آپ اپنی سہیلی کے نام خط لکھ رہے ہیں پیاری سہیلی السلام علیکم کہ بعد عرض ہے کہ کل تمہارا خط موصول ہوا یعنی ملا جس میں آپ نے لکھا تھا کہ آپ کے سکول میں تقریر مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے یعنی کہ منعقیت کیا جا رہا ہے تقریر مقابلہ اور آپ کے لئے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بطور آفاقی رہنما یعنی کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام دنیا کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے رہنمائی کا باعث تھی اس میں آگے دیکھیں لکھا کہ آپ اس اس لئے میں مجھ سے تھوڑی رہنمائی چاہتی ہیں تاکہ آپ اپنے خیرات کو بہتر طریقے سے بیان کر سکیں جس کے بعد نہ صرف اپنی معلومات میں اضافہ ہو سکے گا بلکہ نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو کہ پوری دنیا کے لئے بطور رہنما اور رحمت اللہ العالمین ہیں ان کے حیات مبارکہ سے روشناس ہو سکیں گے ہم جان سکیں گے ان کی زندگی کے بارے میں آگے دیکھیں لکھا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمہ کو پوری انسانیت کے لئے بطور رہنما بنا کر بھیجا گیا ان کی حیات مبارکہ کی گواہی نہ صرف مسلمان دیتے ہیں بلکہ ان کی حیات مبارکہ کو غین مسلموں نے بھی مکمل قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بچپن لڑکپن اور جوانی کے ادوار مثالی گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوہ سے قبل ہی پورے عرب میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے اس کے بعد دیکھیں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کسی خاص فرقے مذہب و ذات اور قوم کے لئے نہیں تھی بلکہ پوری انسانیت کے لئے تھی اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطپہ حجت الویدہ سے ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے لوگوں کہہ کر پکارا یعنی تمام لوگوں کو کہا گیا کسی خاص مذہب فرقے کے لئے نہیں تھی یہ بات اے لوگوں کہہ کر پکارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حقوق اللہ پر زور دیا بلکہ حقوق اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائی پر بھی بہت زور دیا ہے اور اس کا ثبوت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکہ سے ملتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے موضوع کے حوالے سے معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی تمہاری کامیابی کے لئے دعا گو تمہاری سہیلی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی یہ جو خط لکھا تھا آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اپنے کاپی پر لکھیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ